اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفات خداوند عالم کے لئے جو کل کل کائنات کا خالق حقیقی ہے اور وہ سمت ذات کا مالک ہے یعنی بے نیاز ہے جس کو ہماری عبادتوں کی ہیں ہماری سجدوں کی ہیں ہمارے حج عمرے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایک شخص کی عبادت کی ضرورت کوئی نہیں تھا وہ خدا تھا کوئی ہے پھر بھی وہ خدا ہے کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہ باپی رہے گا درود اور سلام محمد وآل محمد پر جو مظہر العجائب ہیں ان تمام خداوند عالم کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرنے والے ہیں ان کو متعارف کرانے والے ہیں اور ان کے دشمن پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر خدا کی لانت ہو قیامت تک جو رکاوٹ بنے محمد وآل محمد کی عبادت میں اور ان کی فضیلتوں میں اور ان کے اولاد کے دشمن رہے اور ان کے احکام کے اور خداوند احکام کے اور قرآن کی جنہوں نے پیٹ دی خدا کی لانت ہون پر قیامت تک اسلام علیکم یا علیہ السلام حضرت فائدہ حاصل کریں جہاں یقینا میری ویڈیو بھی مسلسل آتی رہی ہیں کیونکہ میں حرم سے بنا نہیں سکتا اس قانون کا میں بھی احترام کر رہا ہوں تو ہم سب پر یہ واجب بنتا ہے کہ اس چیز کا احترام کریں جو مجازی حکام نے جو وقتی حکام نے انہوں نے حکم دیا ہوا ہے ہماری صحت کی خاطر اور چمام چیزوں کی خاطر بات کو بھی بڑا نہیں کروں گا مگر آپ تمام مومین جو میرے مولا حسین علیہ السلام کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کل کمانڈر آف چیف تمام مومین ہیمانداروں کا ایک چیف ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی دھر کی طرف متوجہ ہیں آپ جاننا چاہیں گے کہ نجف اشرف میں کیا ماحول ہے مختلف سوالات آتے ہیں آپ جاننا چاہیں گے کہ کربلا کے کیا حالات ہیں آپ جاننا چاہیں گے کازمین سامرہ کے شام کے مقام مقدسات کے کیا حالات ہیں تو اس پر میں نے کہا کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیوں نہ بھنا کے دوں جس سے آپ کو یہاں کی حالات کے بارے میں بتا سکو سب سے پہلے آپ مومین کا شکر گزار جنہوں نے بڑا اترام کیا اور اچھے دل سے نوازا اچھے الفاظوں سے نوازا اور میرا واتسپ کچھ دن پہلے پتہ نہیں کیسے اڑ گیا اور تمام مومین کے نمبر سے وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے تو اپنے نمبر سے ضرور مجھے میسیج کیجئے گا میں اپنے نمبر لاسٹ میں بتاؤں گا تاکہ آپ سے جو ہے وہ نمبر جو ڈیلیٹ ہو گیا ہے واتسپ اوڑنے کے تو جو توسل تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو دوبارہ اسے کر سکیں انشاءاللہ تو میں عراق کے ہارات کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس دن میں خود رات کے ٹائم پہ بھی جب وہ دو لاو ٹاؤنگ تھا تو میں روزے پہ دل چاہ رہا تھا کہ روز صبح شام جانے والے ہم مولا کے روزے میں سٹیڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو دل تڑپ رہا تھا میں نے کہا اس آلات میں میں پھر بھی روزے پہ جاؤں گا ایک دل نے میرے ساتھ ضد کیا کہ میں نے روزے پہ حاضری دینی رات کے ٹائم تھا جو روزے پہ گیا پولیس آلے نے شرطہ نے روک لیا نہیں جا سکتے مجھے روک دیا جہاں سے میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں تو وہاں پہ وہیں پہ سکھڑے ہو کے چند منٹ میں نے سلام کی اور ویڈیو بھی بنائی تو میں نے خادم سے سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اندر کا نظام جو ہے یا کچھ بڑوسی بھی ہو کے آئیں زیارت کر کے کل میں بھی جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے مگر موبائل کی اجازت نہیں ہوگی میرے خیال سے صرف سلام کی تو انہوں نے مجھے بتایا جو آپ چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خدام جو ہیں وہ حرم میں جس طرح ایسے ہی بتایا گیا کہ مولا کے دروازے بند ہیں روزہ بند ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں وہ آگاہ رہے ہیں ہر روزے کا ماحول آپ کو اس سے آگاہ کرنا اگر آپ بات اچھی لگی تو ضرور مجھے ریسپانس سے جواب دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری بات آپ کو کیسے لگی تو جو میں آپ آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں پانچ وقت جو یہاں پہ روزے پہ آزانے آتی ہیں پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہیں نماز ہوتی ہے دروازے کھلے ہوتے ہیں زیارت پڑھی جاتی ہے خدام جو جس طرح وہ میں نے آپ خدام کی ویڈیو دی ہوئی ہے آگے جا رہی ہے کافی تو وہ خدام سلام پڑھتے ہیں ہر روز وہاں پہ تلاوتِ قرآن ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں حدیثِ قصہ دعائی کمیل دعائی توصل دعائی سباہ ہن ہر روز کا جو نظام ہوتا ہے ویسا مگر ذائعین کو جو اجتماعی طور پہ جو اجتماعی طور پہ دروازے کھولے جاتے ہیں اس کو روک دیا گیا ہے احترام سے وہ اس کے لئے نہیں کہ یہ دروازہ شفاقہ نہیں ہے اس ڈر سے نہیں کہ یہاں پہ وائرس یہ ہو اس احترام کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں دروازے بند نہیں کیا لوگوں کا جو قانون لاغو کیا اس کا احترام کیا گیا ہے صرف اس کی وجہ سے صرف اس وجہ سے ورنہ خدام ان کی فیملی ان کے جو اروز فردہ سے وہاں پہ زیارت کر رہے ہیں جیسے کربلا میں لائیو دیکھیں گے تو چند لوگ کھڑے ہوئے وہ خدام کی فیملی ہے اور آپس میں تو تمام مقامات پہ صفائی ہو رہی ہے روزے کھولے ہوئے دروازے بند نہیں ہیں صرف ظاہرین کو روکا گیا ہے تاکہ اجتماع وہاں پہ نہ ہو صرف اس وجہ سے تو یہ تمام روزے کا جو صورتحال وہ آزانیں ہوتی ہیں نمازیں ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں جو جس طرح ہوتا ہے نظام وہاں چل رہے ہیں مگر سہن کھالی ہیں میرے مولا کے خادم نے ایک بہترین قصیدہ پڑا تھا اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں کہ مولا یقین آپ کے یہاں پہ ظاہر ہی نہیں ہے مگر ان دنوں میں یقیناً جو آپ کو ظاہر جو آپ کا چاہنے والا آپ کو بلا رہے ہیں آپ خود ان کی مدد کے لیے ویسے بھی جا رہے ہیں ان دنوں میں خصوصی جا رہے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو لوگ وہ رہ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں وہ اللہ نے موقع دیا ہے بہترین موقع دیا ہے دیکھیں جب یہ مصیبت کے چند اقسام ہیں ان میں سے دو مصیبتیں آپ کو بیان کروں گا دو مصیبتیں ایک مصیبت جب کسی نبی اور انبیاء پر پڑتی ہے تو وہ اللہ اس کو درجہ دیتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کیسے درجہ دیتا ہے اللہ کے نبی کتنے ایک لاکھ چوپیس ہزار رسول کتنے تین سو تیرہ بڑے رسول پانچ آسمانی کتاب جس میں نازل ہوئے ایک چار تو جو چوبی نبی ستر نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے روایات میں اور مختلف نام ان کے عادتیں ہمیں چوبیس کا نام قرآن میں ذکر ہے میری بتانے میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے ہنڈریڈ پرسن نہیں بتا رہا ہوں مگر تقریباً اتنی ہیں تو جس نبی کا بھی ذکر حضرت آدم علیہ السلام لیں گے ان سے جب ان کا نام قرآن میں آیا تو وہ مصیبت کا ذکر ہے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا حضرت نو کشتی اور یہ وہ ان کا ذکر آیا حضرت موسیٰ فیرون سے لڑنا حضرت عیسیٰ ان کو اس طرح کیا گیا حضرت ابراہیم آگ میں جلا گیا یعنی جس نبی کا بھی ذکر کریں گے وہ نبی جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے کسی امتحام اللہ نے پھر وہ نبی جو امتحان سے گزرے ہیں سب سے زیادہ جن کے اور مصیبت پڑھئے اللہ نے ان کا نام قرآن میں قرآن میں لکھا گیا ان کا ذکر مصیبت پڑھنے سے امبیاء پر پھر کیا ہوتا ہے درجہ ملتا ہے اور اولیاء پر بھی کوئی مصیبت پڑھتی ہے تو درجہ ان کائنات میں سب سے زیادہ جو مصیبت پڑھی ہے وہ میرے مولا حسین علیہ السلام اسلام علیکہ یا بابد اللہ علیہ وسید یا غریب یا شہیر یا مظلوم یا مولائی اس جیسی مصبت مصیبت کسی پر بھی نہیں پڑھی تمام انبیاؤں کو کربلا میں کٹھا کیا گیا اور جب یہ منظر دکھایا گیا تو ہر ایک نبی نے ہاں پھیر لی اور پیٹ دے کے مو رسول خدا کو سلام کیا آپ کے لکھتے جگر کو آپ کو جگر کو سلام ہو کہ آپ کے بچہ اس طرح کی قربانی دے رہے ہیں ہم میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح کی قربانی برداشت کر سکیں تو سب سے زیادہ اس زمین پر جس نے قربانی دی ہے وہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے دی ہے اور جس طرح ان کے اوپر مصیبت پڑھی ہے اور جو واقعات کربلا کے ہیں تو میرا مقصد پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے ہے کہ اس وقت اس وقت میں آپ کو اس چیز پر آگاہ کرنا چاہوں گا کہ خدا نے تمام انبیاؤں کی صفت پیغمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاؤں کے تاج ہیں تمام نبیوں ایک لاکھ چوبیس زار ایک کم کی صفات اجتماعی طور پر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ کون حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تمام نبیوں کے کمال اس میں پائے جاتی ہے اور پھر تمام تمام معصومین کے کمالات تمام معصومین کو اکٹھا دیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں رسول خدا کی اس بلی رسالت کو دیکھیں کہ اللہ نے جس طرح ان کو عزت دی شرف دیا منزل دی تو وہ اس کی جلک آپ اپنے اور ہمارے آخری امام صابع الاصر والزمان میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کی حکمت اور اس کا وہ رتبہ اور اس کی وہ شجاعت دیکھیں تو میرے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج ہو ہمارے امام میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے مولا حسن کی کریم سخاوت دیکھے تھے تو وہ میرے امام آخر زمان میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں صبر دیکھیں وہ میرے امام صاحب الاصر والزمان جو جنت الوکی کے اس قبروں پر صبر کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں مولا سجاد کی زینت دیکھیں عبادتوں کی سجدوں کی تو امام صاحب الاصر والزمان تمام معصومین کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تو امام صاحب الاصر والزمان جسے ہم گفلت میں گافل ہیں جس کو ہم اپنی پریشانی کے وقت صرف یاد کرتے ہیں اللہ اکبر یہ وہ وقت ہے وہ وقت ہے امام کو یاد کرنے کا امام کو سمجھنے کا اللہ کی قسم معاشر میں جب امام سے ملے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوگی مومن کی تو وہ کہے گا کہ میں نے ان کو دنیا میں دیکھا ہے امام کہے گا یقیناً تم نے دیکھا ہے جب تم پریشان ہوتے ہیں ہم ہی تو آتے تھے آپ کی مدد کے لئے پھر ہم اور آپ اپنے گافل کیوں امام سے یہ تمام مسئبتیں ہیں امام سے گفلت رہنے کی وجہ سے خدا نے موقع دیا ہے اپنی وقت کے امام کو سمجھنے کے لئے تمام نبیوں کی صیرت اس میں پائی جاتی ہے تمام معصومین کی صیرت امام صاحب العصر زمان میں پائی جاتی ہے اتنی بڑی صفت ہے اتنی بڑا رتبہ ہے کہ ہر نبی نے اس کا نام لیا ہے ہر امام نے اپنا امام حسین علیہ السلام کی روایت ایک استاد نے بیان کی کہتا ہے کہ کاش مولا حسین کیلئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے زمانے میں ایک مرتمہ مدینہ میں کہ کاش میں اس منتظر کے وقت میں ہوتا ان منتظرین میں شامل ہوتا کہ وہ آخری امام کا جو انتظار کرتے ہوں گے کتنے خوش نصیب ہیں وہ کاش میں ان میں سے ہوتا ایک روایت میں ذکر ہے امام حسین نے حسرت کیے ہمارے زمانے میں ہونے کے لئے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو آپ نے آخری وقت کے امام کے انتظار منتظر میں ہوں گے ہر اہم اور آپ گفلت میں امام کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ امام کی وہ نشانی وہ نشانی ساری نشانیاں آگئی چاہی ہیں ہمارے سامنے کیا جس تجرب کرنی ہے کیا ہم تو اس زمانے میں گویا اس طرح ہیں کہ جس طرح کسی کے سامنے کوئی مر جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مر گیا ہے ہم نے نہیں مرنا جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری جناتے بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہ مرنا ہے ہم نے نہیں مرنا ہم اس وقت اس زمانے میں موجود ہیں تمام نشانیوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی یہ گفلت میں ہیں دیکھیں اس عذاب میں جو تمام برستے بند کر دی گئے عبادتوں کے محفل کے یہ وہ اپنے گھروں میں محصور کیا گیا ہے اس وقت میں آپ سمجھیں جب یہ وقت ہمارے اوپر آیا ہے تو یہ وقت کیوں آیا ہے اس وقت کا بھی اگر کوئی شخص خیال نہیں رکھ رہا اس عذاب کو بھی نہیں سمجھ رہا اس کو مزاق سمجھ رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عذاب آیا ہے جنہوں نے ابھی تک ہاتھ میں تسبیح نہیں اٹھائی استغفار نہیں کی عبادت کی طرف رجوع نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس امتحان کے وقت کو بھی مزاق سمجھ رہے ہیں تو اللہ انہیں گھرک کرے ان کی وجہ سے جو ابھی بھی ان چیزوں کو مزاق سمجھ رہے ہیں کہ روزہ کوئی نہیں جا رہا ہے قابط اللہ اس طرح نہیں جا رہا ہے عبادت میں مساجد میں نہیں جا سکتے اجتماع نہیں کر سکتے تو وہی دراصل حذاب کا سبب ہے رب العالمین آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں میں نے چاہا آپ کو عراق سے اور یہاں کے جو ہے ماحول سے آگا کرتا رہوں تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کل رات اعلان بھی ہو گیا عراق کا وزیراعظم تبدیل ہو چکا ہے اور جو وزیراعظم نیا آیا ہے اللہ خیر کرے زائرین کے لئے جو ہونا ہے مجھے پچھا نہیں ہوگا کہ اگلی پالیسی ان کی کیا ہوگی مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی مشکل حالات آنے والے ہیں دعا کریں آپ اپنی مسلموں پر بیٹھ کر دل سے استقفار کریں رجب اور شہبان کا جو ماہ ہے وہ استقفار اور دوبہ کا ہے اس کے بعد ہی پھر استقفار کر کے رمضان میں جا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ان چیزوں کے ذریعے سے نیک عامال کر سکیں اور آخر میں ان چند الفاظوں سے کہ میری تمام خدمات جمع کر رہا ہوں میرے پاس اتنا کوئی بڑا وسیر ویڈیو اسٹوڈیو نہیں ہے اچھی موبائل نہیں ہے اور اس ویڈیو کو بناتے بناتے میری آتھوں سے کئی مرتبہ موبائل بھی ٹھوٹ چکی ہے اور وہ طرح کہ میں نہیں جس طرح ویڈیو میں بیٹھ کے بندہ بناتا ہے میرے پاس اتنا بڑا کوئی ڈیزائنر بھی نہیں ہے تو میں اچھے سے یہاں سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھوں مولا انشاءاللہ رستہ کھولے گا تو میں جلد یہ تمام چیزیں بھی اپروچ کرلوں گا اور پھر انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کو خدمات پیش کر سکوں گا اور مجھے ضرور انشاءاللہ میں اپنا واتس اپ دیتا ہوں آپ کو تاکہ میرے شامل ہو سکے میرے تمام جو ہیں ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جیسے ہی دروازے کھولیں گے تو آپ کو ہر روز انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی روزے پہ جاؤں میرا عمل رہا ہے شروع سے جب سے گیارہ بارہ سال سے ہوں جب بھی نماز زیارت پڑھتا ہوں تو میں ضرور آپ کو شامل کرتا ہوں جو بھی مجھے دعاوں کیلئے کہتا ہوں ہزاروں لوگ کہتے رہتے ہیں کوشش کرتا ہوں ایک ایک کو ریسپانس ہوں جواب دے سکوں میرے ساتھ ایک ایک ایڈمن ہے ان کے لئے بھی دعا کریں ان کی وجہ سے انہوں نے ہی مجھے شوق دلایا کہ یوٹیوب پہ آپ کی چینل بنائے اور وہ یہ سسٹم کریں اللہ ان کو بھی ان کے گھروں میں مشکلت آسان کریں ان کے والد مرہوم کی مرفرت کریں تو یہ تمام کام جو میں کر رہا انجام دے رہا ہوں تمام ریڈی کر رہا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو جو ہے نمبر دیتا چلوں تاکہ مسے آپ رابطے میں رہیں 00964 00709496306 ایک مرتبہ پھر 00964 00709496306 اچھا آخر میں جانے سے پہلے آپ مومنی نے کسی نے سوال پوچھا تھا میرے کہ بھائی ہم ایک الینڈر کا پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں اس دن میں نے ایک ویب سائٹ دی تو ماشاءاللہ کافی اچھی گئی ڈس ہزار تک گئی اور پھر رک گئی اگر کوئی ڈراما ہوتا تو ملین میں چلا جاتا آپ مومین سے کوشش ہے اس ویب سائٹ سے اچھا استفادہ گھر بیٹھ کے اپنا نام لکھیں اور دیارت کے لیے اس خادم نے ویڈیو بنائی تھی میں نے اپنے فیس بک پہ لگائی تھی شاکر ال نشفی پر تو اس خادم نے ویڈیو بنا کے دی ہے کہ یہ آپ کے نام ہے اور میں وزوری پہ جا رہا ہوں لاکھوں کی تعداد میں اور دعا کر رہا ہوں سب کے لیے دو رکعات نماز بھی پڑھ رہا ہوں خود دام گئے تھے دیارت کے لیے کر کے بھی آئیں نیو ویب سائٹ کیسے پتہ چلا کہ آج کون سا دینے ہیں کون سی ولادت ہے کون سی شہادت ہے کون سے دعائیں تاکیب قرآن اور اچھا سا کلینٹر آپ کو دینے جا رہا ہوں ہمارے پاس جنتری ہیں ان کے پچی پچیز کیوں ولادت ہے شہادت میں لوگوں کو پریشان کرتے تھے ادھر ولادت ہوتی ہے ادھر شہادت مناتے ہیں ادھر شہادت ہوتی ہے ادھر ولادت مناتے ہیں خدا رہا ان چیزوں کو چھوڑیں اور کربلا میں جیزوں ویب سائٹ اس کو ترمتوجہ ہیں میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو نا کیا لکھیں گے اردو میں اربک میں لکھیں گے حقیبت المومن حقیبت المومن عربی میں عربی کیپ ایڈ ہوگا تو یہ پھر آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی جس میں آپ کو کلینٹر ملیں گی آپ کو ان میں کون کونسی چیزیں ہوں گی آپ کو یہاں پر میں آپ کو دکھا سکوں یا نہیں ہولی قرآن ہوگا ٹھیک ہے اور پرین کے لیے تاکیبات کے لیے ہوگا اور دعائیں ہوں گی ہر روز کی دعائیں ہوں گی تو جس میں دعائے فرج بھی ہے دعائے دوہر بھی ہے اشاہ بھی ہے دعائے کمیل دعائے سمات دعائے مشلول یہ تمام دعائیں یہاں پر موجود ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ہر روز جس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان پڑھے دعائے جو شنی کبیر یہ وہ تمام اور تسبیح بھی ہے ذکر بھی ہے زیارات بھی ہیں کلینڈر بھی ہے اور پیرس تمام چیزیں قبلہ قبل دیکھ سکتے ہیں حقیبت المومن ایک نیو ویب سائٹ ہے حرم مولا باس اور مولا حسین کے روزے سے وہ آتی ہے اور اس کی طرف سے اس میں تصویریں بھی اور بہت اچھا بیگراؤن آتا ہے وال پیپرس آتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کریں میں چاہتا ہوں ایک نیو چیز ہے میری اس تمام باتوں سے یہ ہے کہ میں خدمت کر سکوں آپ کو گھر بیٹھے کربلا اور نجف کی تمام چیزوں کو آگا کر سکوں نیک جو نیو چیزت کے جاریہ سمجھ کے اس ویب سائٹ کو ضرور جو ہے آپ نے جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپنے موبائل کی زینت بنانی ہے بڑا بڑی پیاری ویب سیٹ آئی بڑی پیاری ویب سائٹ کافی عرصے سے سوچتا کہ آپ کو آگا کرتا چلوں اس کے بارے میں تو یہ دیکھیں شوٹا ساتھ میں ہوگا یہ سبس کلر تھا حقیبت المومن یہ لکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی لکھیں گے میرے خیال سے ہاں لکھا ہوا ہے حقیبت المومن اب اس کی سپیلنج کیا ہے ایچ اے کیو آئی بی ای ٹی اے ایل ایم یو ایم آئی این یہ آپ ویب سائٹ استعمال کریں گے میرے لئے تو صدقہ جہریا اگر کسی نے پڑھ لیا تو بڑے کمال کی ویب سائٹ ہے بڑے کمال کا سافٹی آرے اپنی موبائل میں رکھیں دعائیں کتاب یہ جیسے آپ کے پاس پوری مفاتل جنات کا مختصر جو اس خاص دعائیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی تو مجھے ضرور بتائیں گے میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے ریسپانس ضرور تھیجئے گا اور اس ویڈیو کو ہر مومن کو صدقہ جاریہ سمجھ کے پہنچائے گا میری لفاظی میں کوئی گلتی ہو کیونکہ میری اپنی پرسنل زبان نہیں ہے میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان سے اگر کوئی گلتی ہو تو ماف کیجئے گا تو انشاءاللہ میری مفہوم جو سمجھانے کا سمجھ گئے ہوں گے لبائک یا حسین میں آپ سب کی طرف سے کل روزے پہ جاؤں گا زیارت پڑھوں گا دورکات نماز بھی پڑھوں گا اپنے نام جو ہے اس ویڈیو میں ضرور لکھی گا تاکہ کل اگر موبائل کھولوں اگر وہ سارے نام ہوں گے تو میں فوراں ہی وہ نام پڑھ کے مولا کو سلام کروں گا نام پہلے پڑھوں گا اس کے بعد پھر مولا کے پاس سلام کرنے کے لئے یا لی مدد یا لی مدد لبائک یا حسین سلام کرنے کے لئے